اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شراخلی صدری ویسرلی امری وحلال اقدتم مل لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم احباب امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے میں پچھلے کافی دنوں سے یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارا جو پہلا سبق آپ لوگوں تک پہنچا اس میں تھوڑا سا آواز کا ایشو تھا تو اس آواز کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ تھوڑا سا احتمام کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کا اس میں ہم دوبارہ سے اول سبق جو کہ ہمارا نتیفہ قلب نوری ہے اس کو آج ہم دوبارہ سے چیزوں کو سمجھیں گے تاکہ ہمارے جو چیزیں ہم سے مس ہو رہی ہیں جو چیزیں ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی ان کو ہم تاکہ ایزی لی پلیئر کر سکیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو پلیئ کر لیا ہے تو کائنڈی اس کو ایک تو پورا دیکھئے گا اور بہت ہی اوروں تفکر سے دیکھئے گا یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو بہت کم ہی کہیں سے ملیں گی اور اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیو آن کر لی ہے تو کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر کے ہمارے اس چینل کو اور آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ یہ جو ہمارے تصوف اور علم الاحسان کی باتیں ہیں وہ آپ تک ضرور در ضرور پہنچتی رہیں اور آپ کا ہمارا یہ سفر کا معاملہ بہتر انداز میں آگے بڑھتا رہے تو آج ہم اپنے اول سبق لطیفہ قلب نوری کی طرف چلتے ہیں اب سب سے پہلے لطیفہ قلب نوری کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں نفس کے کونسی معاملات ہیں اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے یہ جو آپ کو لائن ڈراؤ نظر آ رہی ہے ساری یہ ناف سے لے کر فور ہیڈ کے درمیان تک یہ آپ کے نفس کی رہنے کی جگہ ہے یہ ہے آپ کا نفس یہاں پر آپ کا نفس رہ رہا ہے اس کے اندر آپ کے نفس کے معاملات ہیں اور یہ نفس کیا کرتا ہے اس نے اپنے تمام جال اپنی اس پوری باڈی کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں ہر جگہ بھی اور یہاں پر بہت ساری ہماری اس سینہ کے اندر ہمارے بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کو آج ہم نے دور کرنا مقصود ہے کیوں ہم ان بیماریوں کو دور کر رہے ہیں دیکھیں ایک سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک واقعی سے اس کو شروع کروں گا برکت کے لیے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے مالک یہ جو تُو نے قلب بنایا ہے یہ تو تیرے رہنے کی جگہ ہے تُو نے کہا کہ قلب المومن عرش اللہ کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے تو پھر یہ جو تیرا عرش ہے تیرا گھر ہے تو تُو اس میں کیوں نہیں رہتا تُو کیوں اس میں نہیں سماتا حالانکہ تُو نے کہا ہے کہ میں اس ہی نہیں آکے سماتا ہوں لیکن کیا بغیر یہ تُو نے کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے شیطان اور نفس کو کہ وہ ان کے اندر معاملات کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ اے باعزید دیکھ ہے یہ میرا گھر میں مانتا ہوں یہ میرا گھر ہے لیکن اگر انسان اپنے گھر میں آئے جائے تو جیسے انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے تو وہ قدر نہیں ہوتی اگر آپ عام جس طریقے سے اس گھر کے رہنے والے بن کے جائیں گے تو اس میں کوئی قدر نہیں ہوگی لیکن اگر آپ مہمان بن کے جائیں گے پھر بڑی قدر ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو گھر ہے جو میں نے جس کو یہ انعیت کیا ہوا ہے وہ اس گھر کو صاف کرے پاک کرے خوبصورت بنائے اور مجھے ایزا مہمان بلائے پھر میں اس گھر کے اندر آکے سماتا ہوں یہ میرے معاملات ہیں کچھ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو قلب کا پوائنٹ ہے ہمارا جو مقام قلب ہے وہ کہاں پر ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مقام قلب جو دل دھڑا کر آئے وہ قلب ہے نہیں وہ قلب نہیں ہے قلب آپ کا اپستان سے دو انگلیاں نیچے یہاں پر اور یہ دو انگلیاں آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو پوائنٹ آپ کا بن رہا ہے یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کو تھوڑا بڑا کر لیں یہ سارا پوائنٹ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا مقام قلب ہے اور اسی مقام قلب کو ہم نے جاری کرنا ہمارا مقصود ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے جاری کر لیں اس کے معاملات بہتر کر لیں اور اس کے ساتھ جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ہم تاکہ رفع کر لیں اچھا اب یہ آپ کو ایک تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ کون کون سی بیماریاں جوڑی ہیں اور ہم ان کو کیسے اس کے بعد کون سی ہماری پاس اس کی آؤٹکمز کیا ہیں اس کے ساتھ جو مین بیماری جڑی ہے اس لطیفہ قلب کے ساتھ وہ ہے شہوت شہوت کی بیماری جو ہے وہ آپ کے لطیفہ قلب کے ساتھ جڑی ہے اور یہ شہوت جب شہوت کی بات کی جاتی ہے تو فوراں سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ صرف مرد اور عورت کے لیے جو مرد عورت کے لیے شہوت رکھتا ہے وہی شہوت نہیں شہوت جو ہے اس کی بے پناہ اقسام ہے آنکھ کی دیکھنے کی شہوت ہے کان کی سننے کی شہوت ہے سوچ کی سوچنے کی شہوت ہے زبان کی لذت کی شہوت ہے زبان اور جو میدہ ہے اس کی کھانے کی شہوت ہے ہاتھوں کی لمس کی شہوت ہے بے پناہ شہوتیں ہمارے اندر ہیں جب آپ کا قلب نوری جو ہے جس قلب کی بات آپ کرنے جا رہے ہیں جس قلب کے معاملات کو ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں جب یہ معاملہ درست ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر جو موجود شہوت کی بیماری ہے یہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی ختم کے معاملات نہیں ہوتے ہاں یہ تبدیل ہو جاتی ہے یہ تبدیل کے معاملات میں آ جاتی ہے یعنی کہ پہلے انسان کی سوچ کی شہوت بری تھی اب اس کی سوچ کی شہوت ہے لیکن اچھائی میں زیادہ وہ شہوت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اب جو ہے میں بہت زیادہ اچھائی میں جاؤں پہلے اس کی دیکھنے کی شہوت برائی کی طرف تھی اب وہ زیادہ اچھائی کے معاملات کو دیکھنے کی شہوت رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھائی دیکھنے کی پہلے وہ برائی سننا چاہتا تھا اب وہ اچھائی سننے کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہمارے قلب کے معاملات کی معاملات ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہوتی وہ شہوت ہے لیکن وہ نیگٹیو شہوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں پوزیٹیو شہوت آ جاتی ہے اور اس کے بعد اور کون سے معاملات جب یہ شہوت ختم ہوتی ہے تو اور کون سے معاملات آتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے انسان غفلت سے نجات پا لیتا ہے اور انسان بڑے احسان انداز کے ساتھ اللہ کے معاملات کے اندر آتا ہے وہ کسی بھی اللہ کے معاملے سے غفلت کرتا ہے نظر نہیں آتا نماز اس کی وقت پر ہوتی ہے ذکر وہ وقت پر کرتا ہے قرآن بھی وہ پڑھتا ہے اچھائی کے کاموں میں بھی جاتا ہے اچھی چیزوں کی طرف رغبت بھی کرتا ہے یہ ساری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس مقام قلب کی جو سب سے اہم جو یعنی کہ کوئی اگر کہے اس مقام قلب کا آؤٹکم کیا ہے تو مقام قلب کا آؤٹکم ارتکاز ہے توجہ ہے اور مہویت ہے انسان کو مہویت نصیب ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات ایک دفعہ انسان کے معاملات سے نکل جاتی ہے انسان کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی سوچ اللہ کی سوچ اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے انسان اسی مقام کو جب سلطان و عارفین حضرت سلطان بہو رحمد اللہ علیہ نے پایا تو آپ نے بڑا خوبصورت احسان انداز اپنایا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جب دیکھ کہ اپنی ذات ختم ہو گئی قرب وسال مقام نہ منزل نہ اوتے جسم نہ جانی نہ اتر قرب ہے نہ وسال ہے نہ مقام ہے نہ منزل ہے نہ جسم ہے نہ جانی ہے نہ اوتے عشق محبت کائی نہ اوتے کوئی مکانی ہو کہ جب یہ معاملات ہے تو نہ وہاں پہ عشق ہوتا ہے نہ محبت ہوتی ہے نہ اوتا کوئی مکان ہے کچھ بھی نہیں ہے اینو این تھی اسے باہو سروحدت سبحانی ہو کہ اب میری ذات بلکل مادوم ہو گئی ہے میں اپنی ذات سے بلکل نکل گیا ہوں اور اللہ کی ذات میں میں گم ہو گیا ہوں یہ جو ہے اس کے لطیفہ قلب کے چلنے سے جو چیز نصیب ہوتی ہے ایک غفلت سے دوری اور دوسری کونسی چیز ہے اس میں انسان کو محویت نصیب ہوتی ہے محویت کہ محویت کا معاملہ آپ پہ کھل جاتا ہے یہ جو ہمارا مقام قلب ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اس کا جو فیض ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سینہ مبارکہ سے ہوتا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی افعالی تجلیوں کی جو برکات پہنچی ہیں وہی پھر اس جو سالک اس کو چلا لیتا ہے اس کو بھی اس کی تجلیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ تھوڑی سی اور وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ہیں الحمدللہ اور پھر اس کے بعد اس کا جو رنگ ہے وہ زرد ہوتا ہے اس کا رنگ کاؤنٹس ہوتا ہے زرد لیکن یہ رنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ صاحب مشاہدہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اب لطیفہ قلب میں چل رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اور اب اچھا جی ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں یہ معاملہ کہ دیکھیں انسان اب ایک کمرہ ہے کمرے کے اندر گند پڑا ہے اور گند کے اوپر جو صاحب کمرہ ہے جس کا وہ کمرہ ہے اس نے گند کے اوپر کالین ڈال دیا ہے تو جو بندہ باہر سے آئے گا اس کو تو وہ کمرہ بڑا صاف لگے گا وہ کہے گا بڑا زبردست کمرہ کالین ڈالا ہوا ہے بڑا خوبصورت لیکن جو صاحب کمرہ ہے جس کا وہ کمرہ ہے اس کو بڑے احسن انداز میں اچھے انداز میں پتا ہے کہ نہیں اس کے اندر گند موجود ہے میں نے اس کے اوپر کالین ڈالا ہوا ہے بلکل یہ بھی معاملہ ایسے ہے کہ ہم جو شریعت کے معاملات میں جو لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے چیزوں کو جانتے ہیں انہوں نے خود کو روکا ہوا ہوتا ہے لیکن ان کے اس مقام قلب کے اندر گند موجود ہوتا ہے تاریخیاں موجود ہوتی ہیں لیکن اگر وہی صاحب کمرہ جو ہے وہ اس کالین کو ہٹائے اور اس گند کو جھاڑو سے باہر نکالے اور پھر کالین ڈالے اب اس کا اپنا دل بھی مطمئن ہوگا اور دیکھنے والا بھی کہے گا کہ کمرہ بڑا صاف ہے تو بلکل یہ جب آپ کا لطیفہ قلب جب بلکل احسان انداز میں کلیر ہو جاتا ہے جب یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جس کا معاملہ درست ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کا جو معاملہ ہے وہ سمجھنے کہ آپ کا جو یہ اللہ کا گھر ہے یہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی ذات کی انوار کی تجلیاں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ہم نے اس مقامے قلب کو میں نے ایکسپلین کیا ہے اب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس پر ذکر کیسے کرنا ہے اس کے ذکر کو اگر آپ نے سمجھ دیا تو ضرور انشاءاللہ مالک بڑی خیر فرمائیں گے اچھا اب یہ مقامے ناف جو ہے یہاں پر آپ کے نفس کے قدم ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کے نفس کا سر ہوتا ہے یہ یہاں پر قدم یہاں پر سر سانس کے ذریعے سے اللہ اٹھانا ہے یہاں سے یہاں سے اللہ کی صدا کو اٹھانا ہے اس کو اوپر لیتے جائیں اوپر لیتے جائیں اوپر لیتے جائیں یہ بڑے ایک سیکنڈ کے اندر یہ ہوگا یہ ایک سیکنڈ کے لاکھ میں حصے میں ہوگا یہ چیز ہونی آپ کے تصور میں ہے لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے آپ نے اس جگہ سے اللہ کو اٹھانا ہے اور ایسے اس احسن انداز میں اس کو اس مقام تک نفس کے سر تک لے کے جانا ہے اور جب آپ یہاں تک اس اللہ کو اٹھا کے لے جائیں گے سانس کے ساتھ تصور کے ساتھ پھر آپ نے یہ کرنا کیسے ہے ناک سے آپ نے اپنے ناک سے جب سانس کو اندر کھینچنا ہے انہیل کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ ناک سے نفس سے یعنی کہ اس جگہ سے لے کر کی ناف سے اٹھا کر اس کو ماتھے تک لانا ہے ناک سے آپ نے سانس کو کھینچنا ہے اور پھر اب آپ نے سانس کو چھوڑنا ہے ہو کے ساتھ ہو موجودگی اللہ کی موجودگی کے ساتھ آپ نے اب اس کو چھوڑنا ہے اور یہ آپ کی ضرب لگنی چاہیے یہاں پر یہ آپ کے لطیفہ قلب کے اوپر قلب نوری پہ قلب نوری پہ آپ کی اب یہ ہو کی ضرب یہاں پر لگے آپ نے پہلے یہ پوائنٹ پوائنٹ اوٹ کر لینا ہے کہ میرا یہ پوائنٹ اس جگہ پر ہے بے شک وہاں پہ انگلی رکھ لیں اگر جو آپ بالکل نئے ہیں اور پھر آپ نے سانس کھنی ہے اب ذرا یہ تھوڑا سا میری سانس کو سن لیجی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اب میں سانس کھنچ رہا ہوں یہ میں نے سانس کھنچی پہلے اب میں سانس چھوڑ کے ہو کی ضرب لگوں گا اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنے قلب کی اوپر یہ ضربیں لگاتے جانا ہے اور یہ پروسس آپ نے دس منٹ کرنا ہے دس منٹ تک یہ پروسس آپ نے کرتے رہنا ہے بارہا بارہا تو اس طریقے سے آپ کا یہ قلب صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی شہوت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور غفلہ سے بھی دوری ہو جائے گی اور مہویت بھی نصیب ہوتی جائے گی اور آپ کے معاملات بہت احسان انداز میں کھلتے جائیں گے یہ آپ اپنے اس طریقے سے اب آپ کو اس میرے خیال میں ذکر کے طریقہ کار کی امید ہے سمجھ آگئی ہوگی تو اس تمام پروسس کے اندر ایک جو سب سے زیادہ انپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے تصور جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں نا اللہ ہو اس وقت ہم نے اپنے شیخ کو تصور میں رکھنا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا شیخ جو ہوتا ہے جو آپ کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی روح جو ہے نا وہ اللہ کے آئینے کی طرح پاک ہوتی ہے کیونکہ وہ لطیف بے پناہ لطیف ہو چکی ہوتی ہے جب آپ اس کا تصور کرتے ہیں تو اس کی روح سے جو اللہ کا نور جو بے پناہ نور ان کے قلب نوری کے اوپر آ رہا ہوتا ہے جب آپ ان کو اپنے تصور میں لاتے ہیں کہ وہ سامنے ان کے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ ان کے قلب میں سے نور نکل کے آپ کے اس قلب نوری کو روشن کر رہے ہیں جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ لازمان جی ہم نے ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شیخ ہمارے سامنے بیٹے ہیں جو بھی آپ کے شیخ ہیں آپ نے ان کا تصور کرنا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں سوری تصور میں دیکھتے ہوئے کہ ان کے قلب سے میرے قلب کے اندر نور آ رہا ہے ان کی روح اتنی پاک ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نور و تجلیات ہوتی ہیں کہ آپ کی روح کیونکہ روح کے لیے ڈسٹنس کوئی نہیں ہے روح ایک سیکنڈ میں ان کی روح کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کا یہ پوائنٹ قلب نوری بھی اس میں پاک ہو جاتا ہے تو یہ تصور بھی اس میں ضرور در ضرور آپ نے اس پوائنٹ کو بھی مدی نظر رکھنا ہے اور آخر میں میں کچھ مزید ایک نفسانی ہجابوں کے مطلق آپ کو اس کی اگاہی دوں گا یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس ذکر کا کوئی بھی تعلق آپ کی ظاہرن باڈی سے نہیں ہے یہ جو انسان کی ظاہرن باڈی ہے یہ انسان جس ظاہرن باڈی کی معاملات کو دیکھ رہا ہے اس کا تعلق آپ کی ظاہرن باڈی وجود کثیف سے نہیں ہے جو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا سارے کا سارا تعلق آپ کے وجود لطیف سے یعنی کہ آپ کی روح سے ہے آپ کو یہ جو اگر ذکر ہے یہ جو فیل ہوگا وہ ذکر بھی آپ کو آپ کی روح پہ فیل ہوگا اس کے جسم کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں یہاں پہ جسم میں آپ کو کوئی ایسا معاملہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی جسم پھڑکنے لگ گیا ہے یہاں سے پھڑکنے لگ گیا ہے کوئی یہ ہو رہا ہے کچھ وہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی معاملہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا یہ سارے کا سارا آپ کے روح کا پروسس ہے یہ سارے کا سارا آپ کے روح کے اوپر ہی پروسس ہوگا اور آپ کو روح کے اندر کے معاملات انشاءاللہ نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے لہٰذا اس میں آپ نے جسم کے معاملات کو کسی صورت بھی نہیں دیکھنا بلکہ آپ کی پوری کی پوری کنسنٹریشن آپ کی روح پر ہونی چاہیے اور اس میں آپ کا سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ اپنے پوائنٹ کو صحیح طریقے سے ہٹ کریں جب آپ اللہ کی ضرب اٹھائیں اور اس کے بعد ہو کی ضرب یہ ناک سے آپ نے سانس کھیجتے ہوئے اللہ کی ضرب اٹھائی اور جب سانس چھوڑتے ہوئے آپ نے ہو کی ضرب یہاں پہ لگائی یہ پوائنٹ آپ اس کو اتنے اچھے اور احسن انداز میں یہ معاملات سیکھ لیں اس جگہ اس پوائنٹ کو اتنا اچھا اور کلیر کر لیں کہ جب آپ ضرب لگائیں تو وہ آپ کی ضرب این اس پوائنٹ کی اوپر لگے تو یہی ہمارا مقصود ہے انشاءاللہ دعلا مزید بھی اس کی آگاہی میں آپ کو ساسا دیتا جاؤں گا ہمارے جو بھی احباب اس سفر کو تیہ کر رہے ہیں یا کوئی اور اگر اس سفر کو تیہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ ویڈس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے ہمارے پیج ہمارے فیس بک پیج کا لنک بھی اس ویڈیو کے ساتھ میں پیسٹ کر دوں گا ویڈس ایپ نمبر بھی آپ ہمارے ساتھ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم مکمل اس سفر کی آگاہی دیتے ہیں اور آپ اس سفر کو کرنے کے بعد بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جو جسم ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ روح ہیں اور اتنی کھلے پن کا احساس اتنے سکون کا احساس الحمدللہ ہمارے ساتھ جو سالکین ہیں جو چل رہے ہیں جن کا یہ ایک ہمارا بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ اس لطیفہ خلب کو کمپلیٹ کر چکے اور ان کے ماشاءاللہ بہت عالی معاملات ہیں وہ شہوت بھی کمپلیٹ ہے الحمدللہ جسم ہلکا پھلکا اور بہت عالی کیفیات ہیں نماز کی کیفیات نماز میں کیفیات ہیں عام اس میں کیفیات ہیں اس میں آپ کو بڑی عالی کیفیات ملتی ہیں فیض نبوت بھی ملتا ہے اور فیض والایت بھی ملتا ہے جس کی جتنی طلب ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو کبھی انبیاء علیہ السلام کا فیض اگر اس کی طلب زیادہ ہے تو وہاں سے دیا جاتا ہے ورنہ اس کو فیض والایت دیا جاتا ہے دوستی کا فیض بھی دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ باتیں کچھ اہم امپورٹنٹ باتیں تھی جو آپ میں نے سوچا کہ ذرا تھوڑا سا آواز کا ایشو ہے تو اس کو ہم سالف کر کے دوبارہ سے کر لیں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ تک اچھے اور احسن انداز میں پہنچ گئی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمارے معاملات میں پرکڑ ڈالے کوشش کریں آپ جو اچھی باتیں یہ سن رہے ہیں یہ ایک اچھا پروسس ہے جو ہم بالکل فری آف کاسٹ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں آپ اس کو خود بھی اس کو جوائن کریں اور اپنے اہباب کو بھی اس کی دعوت دیں اور اللہ کے پیغام کو سن کر دوسروں تک پہنچا دیں یہی سب سے بڑا انسان کا عجر ہے یہی آپ کی آخرت کی کھیتی ہے یہی سب سے بہترین صدقہ ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ دالہ اس چینل کے اوپر آپ کو علم الاحسان کے متعلق اب ہم آگے معاملات شروع کریں گے آپ کو یہ بھی میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا یہ علم الاحسان کہاں سے آیا یہ کیوں ہے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ دالہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہمیں پورا پروسس علم الاحسان کا شروع کریں گے جس میں آپ کو بہت زیادہ عالی طریقے سے اصل اسلام سکھایا جائے گا اصل اسلام جس میں آپ کو اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے جس میں آپ کو اللہ کی اصل دوستی نصیب ہوتی ہے جس میں سچا اور سچا مسلمان جس سے کریئٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سفر کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا انسان بنایا جائے اور ہم خود بھی ایک اچھے انسان بنیں اپنے اندر سے یہ جو ہمارے اندر موجود روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کر لیں جب روحانی بیماری اندر کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو باہر آٹومیٹکلی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اسلام علیکم جزاک اللہ خیرہ